علی بھئی اگلا سوال ہے سکول میں بچوں کو مارنے پر پبندی ہے اور آج کل کے بچے بغیر مار کے کابو میں بھی نہیں آتے ایسی صورتحال میں مجھے ایزا ٹیچر کیا کرنا چاہیے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے جی یہ بچے ایسی مخلوق ہیں جی یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی جب تک پٹائی نہ نہ کی جائے یہ پٹائی بچوں کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جس طرح ہنڈیا کے لیے گھی ضروری ہے لیکن ضرور سے زیادہ نہیں یہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا خصوصا پنجاب کے سکولوں میں کہ مار نہیں پیار اس کے پیچھے منٹیلٹی تو درست تھی اس حوالے سے کہ بعض ظالم ٹیچروں نے اس حد تک بچوں کو مارا ہڈی پسلی توڑ دی بعض اوقات کسی نے یوں پینسل تھرو کی ہے اور جا کے آنکھ میں لگی ہے آنکھ ضائع کر دی ہے بعض اوقات بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے اسی طریقے سے مدرسے میں بھی بعض اوقات ویشیانہ طریقے سے مارتے ہیں اس کے تو میں بھی خلاف ہوں لیکن اگر آپ کہیں کہ بلکل مار ختم کر دی جائے اور بچے بات مانے تو میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں گھر میں آپ کی یہ بات مانتے ہیں بغیر مار کے ہمارا تو تجربہ اس حوالے سے بڑا یعنی عجیب و غریب ہے کہ ان کو بات سمجھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بغیر مار کے تو مار جو ہے نا میرے بھائی یہ ایک گھی کا کام کرتی ہے بشرتے کے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہ کریں جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا چہرے پہ نہ ماریں اس طرح کا مارنا کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس کو نشان پڑ جائے یہ بھی منع ہے تھوڑا بہت مار کی اجازت سکول میں ہونی چاہیے یاد ہو گھوروں کے بچے ہوں جہاں پہ ایسی ٹریننگ وہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اخلاقی طور پہ ایسی سوشل بینڈنگز کے اندر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو اخلاقی سزائیں دی جاتی ہیں نا ایک گلاس کے اندر ایک کارنر بنا دی ہے نوٹی کارنر کے نام سے تو جو بچہ شرارت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دیوار کی طرح مو کر کے ادھر کھڑے ہو جاؤں تو بچہ کہتے ہیں زمین پھٹے اور میں اندر چرا جاؤں کہ میری کتنی بیزتی ہوگی ہے اس طرح کی سوشل سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن یہاں کے بچے جو ہے نا یہ ذرا بڑے ڈیٹ ہے ادھر یہ وہ تو شکر کریں کہ ہمیں پڑھائی نہیں کرنی پڑی ہم کھڑے ہی نہیں وہ کھڑے ہو کے بھی وہ کام شروع کر دیں گے یہ ریالیٹی ہے حقیقت بات ہے ادھر اتنی جلدی چینج آنے والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکول کا مسئلہ تو صرف نہیں ہے نا گھر میں بھی تو آنا ہے نا وہاں تو گھروں میں بھی تربیت اسی اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ خود بھی قانون کو عبے کرنے والے وہ بڑا بونفائیڈ قسم کے شریف و نفس قسم کے شہری ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی وہ چیزیں ودیت ہوئی ہوتی ہیں ان کو بچپن سے سوشل ایتکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے آپ نے اپنے کرایا خود ڈالنا ہے یہاں پہ چلاکی سکھائی جاتی ہے آپ نے ٹریفک سگنل نہیں توڑنا آپ نے رسپیکٹ دے کے اگلے سے بات کرنی ہے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں سکول سے سیکھ بھی آئیں گے تو گھر میں وہ ماحول نہیں ہیں تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں یہ تو بڑے خوش ہے نا کہ ہم نے یہ مار کے اوپر بندی لگا دی ہے اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ٹیچرز نے پڑھانا ہی چھوڑ دی ہے ریزلٹ زیرو پہ آ گیا میں اسلامباد کے کتنے سکولوں کو جانتا ہوں جن کے ٹیچرز میرے سٹوڈنٹس میں سے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو پڑھائیں کیا یہ مطلب مار کے بغیر سمجھتے نہیں اور ماریں تو شکایل لگ جاتی ہے ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں ہماری سرزلش ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ خزمان اکھاؤ ہم جو آج اس بڑے لیول پہ پہنچے ہیں الحمدللہ سکول لیول پہ کالوجز میں یونیسٹیز میں ٹاپرز میں رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے استادوں کی مار کا بھی ہے اور کیا جنا وہ ٹیچرز ہوتے تھے زیرو پیرڈ لگایا کرتے تھے سخت سردیوں میں بھی ساد بجے سکول لگتا تھا جبکہ تلوی افتاب ساد بجے ہو رہا ہوتا تھا ساڑے چھے بجے وہ لوگ سکول میں آگے بیٹھے ہوتے تھے اور فری آف کاسٹ وہ زیرو پیرڈ کی کوئی پیسے نہیں سرکاری سکولوں میں ملتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے کہ بچوں کو ہم نے تیاری کروانی ہے اور سردیوں میں وہ یعنی وہ ڈھنڈا کھانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا یقین کریں وہ ایک ڈھنڈا پڑھ دینا تو بندے کو سمجھ آ جاتی تھی وہ ڈھنڈے ہی کام آئے ہیں جی وہ پڑھے ہیں ماریں کھائیں ہیں تو احساس پیدا ہوئے ہیں ہمارے تو گھر میں بھی محول اسی طرح کا سختی کا تھا تو سختی کا محول جو ہے نا وہ وہ ایک خاص لیمٹ تک تو ضروری ہے اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے یہ جو بعض ماں باپ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں کہ ہر معاملے میں بال کی خال اتارتے ہیں نہیں کئی معاملے میں آپ نے خود افو درگزر سے بھی کام لینا ہے بہت بڑی ایکسٹریم ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا سختی دکھانی ہے چھوٹے موٹے معاملات کو معاف کرنا ہے وہ بچوں کی نیچر کے اندر چیزیں کچھ شرارتی ایلیمنٹ اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ان سے سرفے نظر کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو جب وائف جاتی ہے بچوں کو سکول میں ٹیچرز ڈے کے اوپر بھلایا جاتا ہے تو وہ بچوں کی میشہ شکایت مرتی ہے جی پڑتے ہیں ٹھیک ہیں شرارتی بہت ہے میں ہر دفعہ اپنی وائف کو کہا کہ بیجتا ہوں ان کی ٹیچر کو کہنا کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے بچوں کو لگا سکتے ہو آپ لوگ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اپنے بچوں کا ہم ہی اتنا ان کے ساتھ سکتی سے کرتے ہیں بڑی مشکل سے ان کو کابو کیا تو سکول میں وہ کیا کرتے ہوں گے یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ بالکل مار کو زیرو لیول پہ لیا ہے تھوڑی بہت اجازت ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ تھوڑا ان کے پر ڈیٹرنس نہیں ڈیٹرنس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا جب قرآن میں یہ تو بچے ہیں نا قرآن میں تو آیا کہ اگر بیوی سراتن بےہائی پہ اتر آئے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں خاص لیول تک لیکن یہ نہیں کہ اڈی پسلی توڑ دینی ہے تو بچوں کو بھی اڈی پسلی نہ توڑی جائے چہرے پہ نہ مارا جائے لیکن تھوڑی بہت سزا ایسی دینی چاہیے جس سے ان کو تھوڑا اندازہ ہو پھر بعض اوقات سزا ایسی بھی دی جا سکتی ہے جس سے ان کو واقعی افیکٹ ہو یعنی وہ بچوں کا جو پاکٹ منی ہے اس کے پر کٹ لگایا جائے جیب خرچ تو دیا جاتا ہے ان کی پسند کی چیز ان کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دی جائے سزا کے طور پر آج کل تو بڑی سزا ہے ان سے موبائل چھین لیں سب سے بڑی سزا ہی ہے لیپ ٹاپ نہ دیں ایک دن کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن ان کا کارڈ دیں دیکھیں ان کی جناب کیسے جو ہے وہ روحانی تطہیر ہونا شروع ہو جاتی ہے سارے طریقے ڈاٹ کیے جائیں باقی ٹیچرز کے لیے چونکہ یہ مجبور ہیں انہوں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے تو ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں جو بچے تنگ کرتے ہیں تو اس چیز سے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ان کے ماں باپ کو نہ بلائیں ان کو پیرنٹس ڈے کے اوپر ان کے ماں باپ کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب میں کہا تو کسی بھی ماں باپ کے سامنے یہ بات رکھے نا کہ اگر آپ کا بچہ یہ کرتا ہے اگر میں اس کو نہیں مارتا ہوں یا اس پہ سختی نہیں کرتا ہوں تو یہ آپ کا بچہ فارغ ہو جائے گا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے یہ اتنا تو آپ کا مسکم ان کو بتائیں نا تو میرے خیال ہے کہ کوئی بھی ماں باپ نہیں ہوگا جو کہ نہیں جی اس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا لیکن مارتے وقت وہی اتیاط آپ نے کرنی ہے ایکسٹریم پہ نہیں جانا بعض اوقات وہ ڈسٹر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں بعض ٹیچرز چوک آت میں پکڑا ہے پھینک دیا جا کے آنکھ میں ڈھیلے میں لگ جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ بھی تو غلط روئی ہے بدرسوں کے اندر آپ دیکھیں بچوں کو کس طرح زنجیروں کے ساتھ وہ مارتے ہیں پھر ویڈیوز بھی لیگ ہوتی ہیں اٹھا کے پٹک دیا زمین کے اوپر کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ٹیچر کے لیے میری یہ نصیت ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی دوسرے بچوں کو سزا دیں اس سے آگے آپ نہ جائیں اور وہ بھی اس صورت میں جب سکول کی انتظامیہ آپ کو اجازت دے اگر سکول کی انتظامیہ میں اجازت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے آپ given circumstances میں جتنا best perform کر سکتے ہیں کریں جنہوں نے پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھیں گے آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی آپ parents کو ضرور highlight کر دیں کہ یہ اس کا کچھ کر لیں آپ ہم تو اس خاص level پہ چونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ یہ پٹائی والا معاملہ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ social سزائیں ان کے اوپر زیادہ emphasize کریں بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں کو physically beat کریں ٹھیک ہوگیا